جدید تحقیقات کے مطابق موت کے بعد ہمارا دماغ تقریباً دس منٹ تک کام کرتا رہتا ہے یعنی کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے مرنے والے کو اس کی مکمل خبر ہوتی ہے ہم آج تک موت کے عمل کو کافی سادہ سمجھتے آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کسی انسان کی موت تب واقع ہو جاتی ہے جب اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے یا پھر وہ سانس لینا بند کر دے جس کی وجہ سے جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور زندگی تھمسی جاتی ہے لیکن موڈرن سائنس کا دعویٰ ہے کہ یہ پروسیس اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا دنیا سمجھتی آئی ہے دل کے رک چانے کے باوجود آپ کا دماغ کچھ دیر کے لیے کام کرتا رہتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آخری وقت تک زندہ رہتا ہے تو غلط نہیں ہوگا موت سے کچھ دیر قبل آپ کے دماغ کو بجلی کے جھٹکے موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب فی الحال ہمیں نہیں معلوم سانس اور دل کی دھڑکن رک چانے کے باوجود آپ بیس سیکنڈز تک ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سریبل کارٹیکس ہے جو سانس رکنے کے باوجود بیس سیکنڈز تک زندہ رہتا ہے یاد رہے کہ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو آپ کے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے زندگی کے اہم مواقع پر آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اس کے علاوہ جسم پر سوئی چوبھنے سے لے کر گرم پانی پڑھنے تک کے تمام احساسات کو یہی حصہ محسوس کرتا ہے موت کے دوران دماغ کا یہ حصہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے مگر ہمارا جسم اس کو رسپانٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اس موقع پر دماغ کو انتاظہ ہو جاتا ہے کہ موت کا پروسیس شروع ہو چکا ہے موت کا اشارہ ملنے کے بعد دماغ ایسا کیمیائی مدہ خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں برین سیلز نکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں موت کی کشمکش کے دوران جب جسم میں یہ سب چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت دوسری جانب ڈاکٹرز آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی طریقہ کار کے ذریعے آپ کا سانس یا دل کی دھڑکن بحال کر دی جائے تو دماغ کو اکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے دماغ دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر سانس یا دل کی دھڑکن کی بحالی میں ڈاکٹرز کو کامیابی نہ ملے تو آپ کا دماغ سرنڈر کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے دماغ کے تمام حصے شٹ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں مگر یہاں ایک ایسا حصہ موجود ہوتا ہے جو آسانی سے نہیں مرتا وہ آپ کے دماغ کا میموری سنٹر ہوتا ہے جہاں زندگی بھر کی تمام جذباتی یادیں محفوظ ہوتی ہیں دماغ کے اس حصے کو اکسیجن کم درکار ہوتی ہے جس وجہ سے یہ سب سے آخر میں شٹ ڈاؤن ہوتا ہے شٹ ڈاؤن ہونے سے پہلے میموری سنٹر آپ کی آنکھوں کی جانب وہ تمام یادیں بھیجتا ہے جو آپ کی زندگی میں خاص رہی ہوتی ہیں یعنی آپ کی زندگی کی ایک شارٹ فلم آپ کے سامنے چلتی ہے جس دوران ڈاکٹر مریض کو مردہ قرار دے کر آلات ہٹا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی دس منٹ تک انسان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے مرنے کے بعد اگلے دس منٹ تک مختلف مریضوں کے دماغ کو ای ای جی کے ذریعے جب سکین کیا گیا تو ہر ایک کے دماغ کا مختلف ریکشن آ رہا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے دوران آپ اور میں بلکل الگ الگ قسم کے معاملات ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے جن کی وضاحت ممکن نہیں ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے دوران ہونے والی تحقیقات کی بدولت علم ہوا ہے کہ کچھ افراد کو ایک چمکدار روشنی دکھائی دے رہی ہوتی ہے یا پھر ایک تاریخ سرنگ نظر آ رہی ہوتی ہے جبکہ کچھ کو اپنا جسم خلا میں معلق معلوم ہوتا ہے کچھ اپنے آپ کو اپنے جسم سے باہر نکلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ کو ان کے مردہ رشتہ دار یا پھر سفید لباس میں ملبوس انسان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان تجربات کے علاوہ کچھ تجربات میں تکلیف کو بھی ریجسٹرٹ کیا گیا ہے مرنے کے بعد دو دن تک آپ کے جسم میں مختلف قسم کے جینز اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جینز بے حد ایکٹیف ہوتے ہیں جیسا کہ کچھ جینز باڈی کے ایمیون سسٹم کو ایکٹیف رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ دماغ تو مردہ ہو چکا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس دوران وہ جینز بھی ایکٹیف ہو جاتے ہیں جو ایمیونک ڈیویلیپمنٹ کے دوران ایکٹیف ہوتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جسم تا حال موت کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس دوران جسم میں کینسر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے مردہ جسم میں کینسر کیوں ہو رہا ہے اور اس کو پورے جسم میں کون پھیل آ رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے متعلق ہماری سائنسی سمجھ پوجھ مکمل نہیں ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ دماغ کا رک جانا ہو جبکہ اس دوران جسم کے کچھ حصے پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہوں کیا ہمیں پوسٹ مارٹم کرتے وقت یا پھر مردہ اجتام کو آپریٹ کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہئے ان سوالات کے جوابات شاید ہمیں مزید ریسرچ کے بعد ہی مل پائیں اس ویڈیو میں ہم نے موت کے حوالے سے مذہب سے ہٹ کر سائنسی تحقیقات کا جائزہ لیا تھا کہ سائنسی تحقیقات موت کے متعلق کیا کہتی ہیں اور نیئر ڈیتھ ایکسپریئنسز کس طرح کے ہو سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے جلد نئی ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گھروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ